اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے سارا اور آج ہم بنا رہے ہیں مزے دار سی مٹن نہاری سب سے پہلے چولا گرم کر لیا جو کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد اس میں دو عزت میڈیم پیاس لے لیا میں نے اس کو گولڈن کر لوں گی تین بھی کر سکتے ہیں ہاں پیاس کیونکہ یہ پیاس میں نے سیپریٹ کرنے ہیں اس کو اسی میں نہیں رہنے دینا یہ اپنی ٹوائس پہ دو بڑا اچھا رہتا ہے اچھا آئل گرم کر لیا تھا اچھا پھر اس کے بعد میں نے یہ پیاس گرم کر لیا اور ان کو اچھا سا گولڈن کرنا ہے ڈار گولڈن کرنا ہے براؤن نہیں کر لینے یہ دیکھیں شیڈ میں اچھے لگ رہے وہ ذرا لائٹ کی وجہ سے اس میں ذرا ڈار براؤن لگ رہے تھے بٹھ یہ گولڈن گولڈن سے پھر ان کو گولڈن کر لینے کے بعد میں نے کر لیا ہے سیپریٹ ٹیشو پیپر کے اوپر کے لیے آئل نہیں ڈالنا اس کے ساتھ یہ اچھے سے کرنچی کرنچی سے ہو جائیں گے بڑا مزہ آئے گا جب ہم نیہاری کے اوپر ڈال کے کھائیں گے اچھا یہ اور یہ آئل گرم ہی ہے اس میں میں نے مٹن ایڈ کر دیا اب چاہیں تو چکن بھی بنا سکتے ہیں مگر جو مزہ مٹن کی نیہاری کہنا اس کا کوئی لیول نہیں ہے اچھا جی اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا جنگر گارلک پیسٹ 1 ٹیبل سپون بھر کے ڈال لیں گے زیادہ زیادہ اس کی کونٹیٹی میں نے اس لیے ڈالی ہوئی ہے کیونکہ مسالے میں جو ٹیسٹ آتا ہے اس میں ادھر کلسن کا بہت زبردست آتا ہے 1 ٹیبل سپون میں نے جنگر پیسٹ لیا تھا 1 ٹیبل سپون میں نے گارلک پیسٹ اس کو میں نے پندرہ میرا ٹیٹلیز بھول لیا تھا اس کے بعد میں یہاں پہ ایڈ کریں گرم مسالہ ریڈ چیلی پاوڈر اور کورینڈر پاوڈر اس سے بہت ہی مزہ کا ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ آپ بنائیں گے تو دعائیں دیں گے اور اس کے بعد ایڈ کر لیا ہے نہیں بعض لوگ ٹیماتر بھی یوز کر لیتے ہیں ٹیماتر اوپر اوپر آتے ہیں خیر جی یہ ہو گئی ہے ہماری یہاں پہ بھنائی سٹارٹ اچھے سے اس کو بھون لینا ہے کیونکہ اس کے بعد اس نے کک ہونا ہے نہاری نے اس نے بھنائی نہیں اس کی ہوگی ٹھیک ہے جی اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا نہاری مسالہ ہوم میڈ ہے تو وہ ڈال لیا کریں ہے ورنہ آج کل کوئی کام ہوتا ہے فٹا فٹ میرے پاس بھی پڑھا تھا تو میں نے نہاری کا جلدی سے ہی سوچا تو میں نے بھی یہ پیکٹ مسالہ یوز کیا بہت مزے کا ٹیسٹ آئے تھا اگر آپ گھر میں اگر یوز کرتے ہیں نہاری مسالہ بنا کر تو اس کا بھی بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے چلیں جی یہاں پر ہو رہی ہے ہماری بھنائی اور آلموسٹ یہ ڈن ہو گئی ہے اس کے بعد میں نے پانی لے لیا تھا یہ ایک بڑا گلاس پانی کا ہے اس میں نے ایڈ کر لیا تھا آٹا آٹے کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ میک شور کر لی جگہ کہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی کسی قسم کا بھی کچھ بھی نہ رہا ہے جو موٹا موٹا سا اچھے طریقے سے اس کو نہ ہم نے گھو لینا اس میں جو گھو لینا اس کا آٹے کا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور نیچے سے فلیم بندی کرنا اچھا یہ ایکسپیرینس والوں کا کام ہوتا ہے کہ آپ یہاں تو فورک فورک طور پر وہ چلا لیں چمچ اگر نہیں چمچ چلا سکتے تو میک شور پلیز کر لی جگہ کہ نیچے سے اس کا فلیم لو ہو اور اس کو پکا لیں آپ سکسٹی سے سیونٹی منٹس تک مطبع سوا گھنٹے تک اور اس میں لاسٹ میں ڈالیں آپ گرین چیلی میمو پر ڈالیں اور یہ فریڈ آنین ڈال کے کھائیں انجوائے کریں خود بھی کھائیں دوسروں کے ساتھ بھی یہ ایسپی شیئر کریں ٹیک کیر دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ